اسلام علیکم ایفریون میری بہنٹ دیکھیں ہم آپ بھرطن دھو رہی ہیں میں گھر کی سفائی کرتے ہیں میں آپ کو ساپ کر لیا گا میری سفر کے روزے قراب ہے ایاز ہم نیچے ہیں کیونکہ ایاز تیاری کر رہے ہیں میں گھر کی سفائی کر رہی ہوں کچھ بھی اچھا ہوتا جائے گا میں آپ کو دکھاتے جاں گی کیا کچھ بہت کر رہے ہیں ہمارے ساتھ جڑے رہے گا اور سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بل آئیکن کا بٹن دبا دیں اور ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو فارن مل جائے گا اگر آپ بل آئیکن کا بٹن دبائیں گے شیئر بھی کر دیں وٹس اپ پہ سب کے شیئر کر دیں ہمارے سٹیٹ کے یہ ویلوگز کو تو گائز انشاءاللہ آج کا ویلوگ آپ کو بہت پسند آنے والا ہے بہت سارا انجوائے ہوگا انشاءاللہ نیاز ہوگی آپ لوگ دیکھئے گا کہ گیارویں کے نیاز ہم کیسے کر رہے ہیں تو چلیں ملتے ہیں آنگلے سٹیپ پہ سو گائز میں نے یہ روم ساف کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر ابھی پڑے جائیں گے غز پاک کے پڑچے باقی میں نے سین میں بھی چادی دری بچے بغیرہ بیٹھ جائیں گے پورا ساف مرشالہ کر لیا میں نے اور یہ کمرے کی سیٹنگ چینج کر رہی دی آپ کو دکھائی نہیں دی میں نے بلوگ نہیں بنایا تھا یہ دیکھیں بیٹھ کو ہم نے یہاں شفٹ کر دیا اور یہ سیٹنگ چینج کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پہلے مہمان آگئے میری بہن افشہ دوسرے مہمان آگئے آپی میرے مہمان آگئے کیلے لگا آئیے گیلے بہن آگئے کیلے لوگ پنا مارا میرے گھر کی بہن دیکھیں سبح سے آگئیں جلدی سے نونہ بولن میں سبح سے آگئیں بریانی میں تو کھانی ہے تو گائز اب نمان آتے رہیں گے ہم آپ کو ملواتے جائیں گے سو گائز میں تیار ہو گئی ہوں لیکن ابھی میں پروپر تیار نہیں ہوئی ہوں ابھی جس میں گوش پڑھ کے پڑھنے کے لیے تیار ہوئی ہوں ملاد کے لیے میں الگ تیار ہوں گی میں الگ رجز بنایا ہے اور وہ الگ تیار ہوں گی جب آپ کو دکھا دیں گے ابھی فیلال ہم گوش پڑھ کے پڑھنے کے لیے تیار ہو گیا فیلال پہلے کھانا کھالے بہت چیز بھوگ لگ رہی ہے کھانے میں کیا بنا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کھانے میں کیا بنا ہے کھانے کے اندزار پیدا ہے جلدی سے ہر ہم اپنا بلوگ کمپلیٹ کر لیے تو پھر ہم جلدی سے کھانا کھائیں ہائیں کھانے کے لیے کھانے کے ساتھنے کے لیے یہ دیکھو تو بس ابھی میں نے پہلے میں ریڈی ہو جاؤں گھر کی اور لگ روڑ کے بعد کھانے لڈائیں گے تو گائیز آپ میرا درس دیکھ سکتے میں آپ کو درس دور س دکھاتی ہوں کہ میں نے کیا سا پینا ہے تو گائیز آپ میرا درس دیکھ سکتے ہیں پورا کھانے کے لیے دیکھ لیا ہائے باہ دہ گھر پہ اس کے مطلع تھی تو اس میںратے لوگیں ڑا میں ہے اس سες ہم میں نے صرف پیدا نہیں کے لئے میری toستانی بھی اسٹین مسیم Jásembیاں میں نے ان کے ساتھ جائیں رہا تک شئبد بتائیں پورا آپ کو خود سوزوں کو کرے وہ جو بھی خود دیختوں سے دیکھ آیا ہے خود بھی بھی دیسمیں خوشبو ایسی آرہی ہے آپ کو میں بتا ہوں آپ خوشبو دے اندارہ نہیں لگا سکتے کہ کسی زبردست خوشبو آرہی ہے تو گائز مجھے تو بہت تیز بوک لگی بس روٹی آجا اور کھانا لگا دے ہیں اسلام علیکم گائز ویلکم بیک میں شاید ہے عادلین لوگ تو گائز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں سب ٹھیک تھا کہ ہوں گے فیریس سے ہوں گے اور باز آج گئے ماشاءاللہ ملاد ہے گھر میں اور بڑی اونک لگی بھی ہے میرا تو ناشتہ ہو رہا ہے کھانے کے ساتھ سا ناشتہ بھی یہ ہے اور گائز رونے پکے ہیں ابھی تو فیلال کڑی اور روڈی چل رہی ہے چامل چل لے اور رات کا کھانا تو پھر آپ کو بچہ دے گیا ہیں گے فیلال تو بھی یہ کھانا چل رہا ہے سو گائز ٹائنٹ آگیا اور ٹائنٹ لگ رہا ہے سب ہیلپ داروانے لگے ہمارے شدار ٹائنٹ پہی سبائی کر رہا ہے سو گائز تیاری شروع ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے پہلی بار ہمارے گھروں یہ ٹائنٹ لگا ہے ہمیں یہاں تھی پہلی بار ٹائنٹ لگا ہے اپنا ایسے کوئی ایونٹ کا ہمارے ایونٹ کا پہلی بار ٹائنٹ لگا ہے تو یہ اس پیکر آگئے ہیں ماشاءاللہ ہمارے پہلی بار ٹائنٹ لگا ہے ہمارے پہلی بار ٹائنٹ لگا ہے ہمارے پہلی بار ٹائنٹ لگا ہے میں آپ کو قریب سے دکھا دیتی ہوں اس وقت آپ نے دیکھا تھا اور اب آپ دیکھیں یہ ساؤنڈ سسٹم لگ چکا ہے اور یہ بھی ریڈی ہو چکا ہے دیکھیں میں ریڈی ہو چکی ہوں آپ میرا پورا ڈریس دیکھ سکتے ہیں ایک منٹ میں قریب سے دکھاتی ہوں آپ کو ڈریس یہ دیکھیں شاہری آپ نے دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ میں ریڈی ہوئے میں پہلے آپ کو اپنا پورا ڈریس دکھاؤں پھر باتیں کرتے ہیں دیکھیں میرا پورا ڈریس آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو دکھایا نہیں لیکن کیسے لگا کمیٹس میں سکتے ہیں صبح آگئے ہیں ملاد ملی بھی آگئے ہیں ملاد ملی بھی آپ ان کی ملاد بھی سنیں گا کیسے پڑیں گی موسیقی موسیقی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سالہ مسلسط پڑھنے سے نہیں ساتھ پڑھنے سے بھی اور باتیں نہ کرنے سے بھی ہوتا ہے موسیقی 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 ملیں گے اور یہ آپ لوگ ہی کر سکتے ہو کہ آپ اپنے فرینڈز میں اور فیملی میں کیونکہ ہمارے بلوگ بھی فیملی والے ہوتے ہیں تو جتنا فیملی میں آپ لوگ شیئر کریں گے اتنا ہم لوگ کا فائدہ ہے اور اتنے ہی ہمارے ویوز مٹھتے رہیں گے تو بس گائز یہی کہنا تھا بلوگ کا اینڈ کرتے ہیں تھکن ہو گئی یہ بہت افس ہونا ہے بلوگ ایڈ بھی کرنا ہے پوز بھی کرنا ہے تو بس اپنا بہت سارا خیار رکھیں اگر ہم لوگ دعاوں میں یاد رکھیں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس بلوگ میں ایک اور سرپرائز کے ساتھ تو وہ نیکس بلوگ میں دکھائیں گے آپ کو جب تک کے لیے اللہ حافظ